اے ایمان والو اپنے صدقے کو باطل نہ کرو زائی نہ کرو احسان جتا کر اور عذیت پہنچا کر کسی کو تم نے دیا کوئی غریب تھا ضرورت منتا تم نے دیا احسان تم نے دیا اب کچھ دن گزرے تو آپ نے اس کو کہنا شروع کیا کیا اتنا کرتا یا تیری حالت کیا تھی میں نہیں جانتا تو کس پوزیشن میں تھا اگر میں اس وقت تیری مدد نہیں کرتا تو تو آج یہاں پہنچتا کیسے قرآن کہتا ہے تم نے جو کچھ کیا وہ سب برباد ہو گیا سب برباد ہو گیا احسان جتا کرو اور یہ حدیث ذہن کے اندر محفوظ کر لیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت کی دوری سے آتی ہے لیکن تین کم نصیب ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو احسان کر کے احسان چتائے سرکار فرماتے ہیں اسے جنت تو ملنا بہت دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی ماں باپ کو ستانے والا اسے بھی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی آدھی شرابی جب تک کہ توبہ نہ کر لے اسے بھی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی تو اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں راحت پہنچاؤ تاکہ راحت ملے اس کو حدیث کی روشنی میں سمجھاؤ رب قدیر جل جلالہو کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر مہربانی کرو آسمان کا خالق تم پر مہربانی کرے واضح بات ہو گئی واضح بات ہو گئی تم زمین والوں پر مہربانی کرو آسمان کا خالق تم پر مہربانی کرے گا